اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاؤن سنڈروم اور ڈاؤن سنڈروم سے جو متاثرہ بچے ہیں انہیں عام طور پر ہمارے ہاں منگول بیبیز بھی کہا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں آج ہم ڈاکٹس آپ سے یہ بات کریں گے کہ جو بچے ہیں ان کی پیدائش کی کیا وجوہات ہیں اور خاص طور پر ان کے حوالے سے بہت زیادہ میٹس بھی پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ کنسرنز بھی ہیں اور خصوصی طور پر والدین کی عمر کے حوالے سے اس پر بہت زیادہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس پر ہم ڈاکٹس آپ سے بات کریں کہ ہمیں بتائیے کہ یہ ڈاؤن سنڈروم کیا ہوتا ہے اور اس کے پیدائش کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں ڈاؤن سنڈروم جو ہے پرائمیریلی یہ سنڈروم ہے اس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایڈیشنل کروموزوم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں جتنے بھی یہ بچے ہوتے ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھیں گول گول ہوتی ہیں ان کا ناغ تھوڑا چپٹا ہوتا ہے ان کی میکرو گلوسیاں ہم کہتے ہیں کہ زبان تھوڑی سی باہر نکلی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے اور مون شیپ ان کا فیس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور خوبی ہوتی ہے کہ میوزک آپ نے نوٹ کیا ہوگا میوزک کے یہ بڑے پسند کرتے ہیں اور ڈانس ان کو کوئی سکھائی یا نہیں سکھائی تو یہ کرنا شکل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے ان کو نفیس لوگ اچھے لگتے ہیں خوش شکل لوگ یہ پسند کرتے ہیں اور بےہودہ باتیں کرنے والے لوگوں کو یہ پسند نہیں کرتے اور ان کو اگر ان کے کلاس رومز بھی ہوں ان کے کمرے بھی ہوں تو وہ جتنے کلرڈ ہوں گے پردے ہو گئے ان کی چیزیں ہو گئیں تو یہ اس کو پسند کرتے ہیں اور ان کی سیٹنگز بھی ری اینج کرتے رہتے ہیں یہ ان کی ایک اور یہ تو ان کی ہو گئی اب جو آپ کا مین کوششن تھا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی وجہ ڈاؤن سنڈروم کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو مائیں پینتیس اٹھتیس سال کی عمر کے بعد کنصیف کرتی ہیں ان کے اندر ڈاؤن سنڈروم پیدا ہونے کے امکانات دس گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اسی طرح جس طرح ہم نے کہا کہ یہ بڑی عمر میں یہ بہت چھوٹی عمر کے اندر بھی اگر مائیں کنصیف کرتی ہیں تو ان کے اندر بھی یہ بڑھ جاتا ہے اس کا امکان لیکن مین جو اس کی قوت ہوتی ہے وہ بڑی عمر کی ہمارے ہاں جو پینتیس سے لے کے چالیس بیتالیس ترتالیس سال کی عمر تک عام طور پر فورٹی فائی تک ہی ہوتی ہے پاسیبلیٹی تنصیف کرنے کی لیکن اس ایج کے اندر کوئی کرے تو اس کے امکانات پڑھ لیتی ہیں ڈاؤن سب یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری لوگوں کے پاس اس کے آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بچے جو ہیں وہ چالیس سال کے بعد پیدا ہوئے اور ان میں یہ نہیں ہے تو کیا یہ ہمیشہ ہی ایسے ہو سکتا ہے یا اس میں چانسز ہیں کہ کتنے پرسنٹیج ہوتی ہیں اور اسی طرح سے یہ بھی بتائیے کہ جو ایک کنسیف کرنے کے لیے ایک ہومن باڈی ہے یہ خاتون کا جو باڈی ہے وہ کتنے عمر تک جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ وہ ایک نئی برث جو ہے اس کو پرپیئر کر سکتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بڑی عمر کی عورتیں اگر ماں بنتی ہیں کنسیف کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت جو پینتیس سال سے بڑی ہے یہ چیلیس سال کی کنسیف کرے گی تو اللہ نہ کرے اس کے گھر میں داؤن ہی پیدا ہوگا یعنی عام حالات میں یعنی ٹین ٹائمز امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی اس کا رسک جو ہے رسک بڑھا جاتا ہے یہ ایک اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے بہت سی ماںیں 40 ایس کی ایج میں کنسیف کرتی ہیں بلکل نومل بچی پیدا ہوتی ہیں تو یہ دوسرا جو ہے اس کے اندر ایک تھوڑا بہت امکان ہوتا ہے ہمارے ہاں جو جنیٹکس ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھی حالانکہ یہ جب ہوتی ہے ماں کی پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے نا کہ ماں کی کروموزوم اور باپ کی کروموزوم وہ ملتے ہیں اور اس کے بعد تو اس کے اندر ایک کروموزوم جو ہے وہ ایکسٹرہ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے ہاں جسے آپ نے پوچھا کہ جو کنسیف کرنے کی صحیح عمر ہوتی ہے تو وہ تو اٹھارہ سال ملتہ اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے لیکن جو سیف سمجھے جاتی ہے جس میں کہ خاتون اپنے آپ کو لک آفٹو بھی کر سکتی ہے تیس بیوین ایٹین یئرز این تھرٹی تھرٹی دو یئرز ملتہ یہ کوئی میڈیکل گیون وہ نہیں ہے یہ سے کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں جو بلوگت ہے وہ تو سولہ سال کے بعد ہو جاتی ہے لیکن جو آج کے ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں وہ صرف یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ کنسیف کرتے ہوئے ضرور سوچیں اور بڑی عمر سے ہمارے مراد ہے تھرٹی ایٹ ٹو فورٹین فورٹی پلس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے یاد ہے کہ میری ایک پیشنٹ تھی تو اس کے ہاں شیفت ہے وہ تھرٹی ایٹھ یئرز تو اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو وہ ڈاؤن تھی ڈاؤن سنڈروم کی تو اس کا میاں ڈرائیور تھا اس نے اس کو طلاق دے دی کہ میں کہاں یہ ڈسیبل بچی کو پا لوں گی تو اس نے دوسری شادی کر لی کیونکہ اس کی نہ امی تھی نہ ابو تھے وہ بالکل اکیلی عورت تھی دوسری شادی کے اب اس نے کی تو اس کے اندر جو بچی پیدا ہوئی اگین وہ ڈاؤن سنڈروم کی تھی اور بہت ہی اس کو بھی طلاق ہو گئی اب بڑی بیاروں مددگار تھی اور آلٹیمیٹلی پھر ایک کوئی شخص تھا تو اس نے اس کو پناہ دی اس سے شادی کی اور آپ حیران ہو گئے یہ انیس سو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میہ آذر جو تھے وہ گھنر تھے مجھے ایکزیٹلی سالی آدمی ہے تو اب میہ نوازشنی جو تھے وہ وزیریہ اللہ تھے یہاں کے تو وہ تیسری بیٹی بھی اس کی ڈاؤن کی پیدا ہوئی تو تو وہ آدمی بھی جو تھا وہ تین بچوں کو پال نہیں سکتا تھا تو مجھے نینے اگر زمانے میں بگ برزر کا ٹائٹل دیا تھا تو میں نے گوورنر تو میں نے میہ آذر صاحب کو کہا کے دی اسرہ اسرہ تو انہوں نے یلو کیب آئی تھی تو اس کو یلو کیب دی اس کو ایک چھوٹا سا گھر دیا اور اس طرح انہوں نے زندگی گزاری تو یہ جو تھا تین بچوں کا ہونا یہ جنیٹک والا جو حصہ ہے اس کو یہ کنفرم کرتا ہے جو عام طور پر ہمیں یہ cases دیکھنے میں آتے ہیں یہ single cases ہوتے ہیں فیملیز میں تو یہ بڑا exceptional case تھا لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں کسی ایک بچے کی پیدائش اس سے متاثر ہو کے ہوئی ہے تو پھر دوبارہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کیا ایسی فیملیز یا ایسے والدین جو ہیں وہ اپنے نیکسٹ بچوں کی پلاننگ کے لئے کر سکتے ہیں کہ آئندہ اس چیز سے وحتیاط کیا سکتے ہیں ارلی پرگننسی میں کوئی ٹیسٹ سو سکتے ہیں یا کسی اس کو دیکھا سکتے ہیں بلکل ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ جنیٹک کانسلنگ ضرور کروائیں آپ جو جنیٹک کانسلر ہوتے ہیں آپ کی فیملی میں ہے یا آپ کے ہاں پہلے ایسا کوئی بچہ اسے پیدایش ہوئی اسی طرح پھر جو پہلے تین مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر جو امنیوٹک فلوید ہوتا ہے ماں پیٹ سے اس سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ یہ لاہور میں یہ ڈاکٹر یاسمین رایشید جو ہائی منیسٹر ہے آج انہوں نے بھی کرنا شروع کیا تھا تو اس سے ڈیٹرمن ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو ڈاون سنڈروم ہے نہیں ہے تو اس سنڈروم اور مجھے سنڈروم لیکن ایتھ بیس وی جو ٹیسٹروم جنیتی کانسلی تینک وی مچ طاپ صاحب آپ نے بہت اچھی معلومات ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے والدین تک اور خاص اور فیمیلیز میں جن میں کوئی ایسی کیسی تک پنچائی ہوگی